اسلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور بہت اچھی سید گزار چکے ہوں گے آج میں آپ کے ایک بہت مزیدار چٹپٹی سی ریسپی لے کر آئی ہوں اور اس ریسپی کا نام ہے لیمن چٹ خارا چکن ہم اس کو بہت آسان طریقے سے بنائیں گے گھر کے مسالوں سے بنائیں گے اور یہ بہت مزید کی بننے والی ہے تو چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوگی چکن میں نے یہاں پہ 5 لیگ پیسز لیے ہیں اور ان کو ہم نے گہرے کٹس لگا لینا ہے تاکہ جب ہم اس کو میرینیٹ کریں تو یہ اچھے سے میرینیٹ ہو اس طرح سارے پیسز کو میں نے کٹس لگا لیے ہیں اب ہم اس کی فرسٹ میرینیشن کریں گے تو اس کے لیے ہمیں صرف دو چیزیں چاہیے پہلے ہم لیں گے نمک آپ کی ٹیسٹ کے اکارڈنگ جائے گا اور اس کے بعد دو بڑے لیمو کا رسلیہ ہمیں نے وہ اس میں ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح مکس کر کے اس کو ہم ایک گھنٹے کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے اس طرح سے آپ بھی لیمو کا رسکٹس کے اندر تک لگائیے گا تاکہ چکن میں لیمو کا ٹیسٹ اچھے سے آ جائے اب اس کو ریپنگ شیٹ سے کور کر کے ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے ایک گھنٹے بعد ہم اس کو دوبارہ سے میرینیٹ کریں گے اب ہم اس پر سارے مسالے ایڈ کریں گے تو سب سے پہلے میں نے ہاں پہ لیے ہارف ٹیسپون کوٹیو ہی لال مرچ ہارف ٹیسپون لال مرچ پاوڈر اور ہارف ٹیسپون میں نے ہاں پہ ایڈ کیا ہے دھنیا پاوڈر دھنیا پاوڈر کے بعد اس میں ایڈ کرنا ہے ہارف ٹیسپون پسا ہوا زیرہ اور ون فورس ٹی سپون پسا ہوا گرم مسالہ اور اس کے بعد ہاف ٹی سپون کالی مرچ پسی ہوئی یہ آپشنل ہے اگر آپ کو بہت زیادہ سپائسی شاہی ہے تو آپ ایڈ کر لیں ورنہ سکپ بھی کر سکتے ہیں اور ون ٹیبل سپون اس میں ایڈ کرنا ہے ادرک لہزن کا پیسٹ اور لاسٹ میں ہم دوبارہ سے اس میں ایک لیمو کا رض شامل کر دیں گے اب اس کو ہم نے اچھی طرح مکس کرنا ہے بہت اچھی طریقے سے اس کے کٹس کے اندر اندر تک مسالہ لگانا ہے اچھے طریقے سے مسالہ لگانے کے بعد ہم اس کو میرینیٹ کر دیں گے میں نے اس کو اوورنائٹ میرینیٹ کیا تھا سوئی بہت اچھا اس کا دیشتہ آیا تھا آپ اس کو تین چار گھنٹے تک میرینیٹ کیجئے گا میرینیشن کے بعد فرائے کرنے سے پہلے ہمیں اس میں ایڈ کرنا ہے تھری ٹیبل سپون کارن فلار چکن کو تھوڑا سا کرسپی کرنے کے لیے ہم اس میں کارن فلار ایڈ کر رہے ہیں اب اس کو اچھے سے مکس کریں گے اس طریقے سے دیکھیں میں نے چکن کے پر کارن فلار لکا لیے اب ہم اس کو فرائے کریں گے فرائے کرنے کے لیے ہم پہلے آئل کو میڈیم فلیم پر ہلکا ہلکا گرم کر لیں گے بہت زیادہ گرم نہیں کرنا ہے ورنہ آپ جیسے ہی چکن آئل میں ڈالیں گے تو چکن اوپر سے پک جائے گی اور اندر سے کچھ رہ جائے گی اب دونوں سائٹ سے ہم نے چکن کو پانچ منٹ تک لو فریم پر فرائے کرنا ہے اس سے چکن اندر تک اچھی طرح فرائے ہو جائے گی میں نے اس کو پانچ منٹ تک دونوں سائٹ سے فرائے کیا ہے اور اب دیکھئے بس ہماری لیمن چٹخارا چکن تیار ہے اسی طرح سے میں نے ساری پیسز فرائے کر لی ہیں اور اب ہم اس کو سرب کرتے ہیں گلائمن چھٹکھارا چکن ضرور ٹرائی کیجئے گا امید ہے آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل ضرور سبسکرائب کیجئے میں ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ